پاکسن شو بیز انڈسٹری کے نام اور اداکار کبھی خان کو مدہوں سے بچھڑے ہوئے کئی سال ہو گئے ہیں اور آج کے ہی دن ان کی برسی بنائی جاتی ہے وہ پانچ مارچ دوہزار تیس کو اپنے مدہوں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر اپنے خالقے حقیقی سے جاملے تھے اور اس طرح پاکسن شو بیز انڈسٹری کا یہ روشن ستارہ ہمیشہ کے لیے ٹوب گیا دوستو پاکسن ٹیلیویجن کے چند اولین فنکاروں میں شمار ہونے والے کبھی خان کو فنی خدمات کے اطراف میں صدارتی تمگہ برائے خسن کارکتگی ستارہ امتیاز نشان امتیاز سمیت متعدد ایوار سے بھی نوازا گیا سب سے پہلے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ تا فرمائے اور اب ہم تفسیر سے بتاتے ہیں آپ کو اداکار صداکار فلم ٹریکٹر حمد کبھی خان کے بارے میں کبھی خان کا شمار پاکسن ٹیلیویجن کے اتدائی اداکاروں میں ہوتا تھا اور انہوں نے ستر سال سے زائد کا عرصہ شعبز کے شعبے کو دیا تھا کراچی، لاہور، پشاور، فیصلباد، کوئٹا، اکراستہ پاکستان اور کراستہ ورڈ آپ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اسلام علیکم تیرہ نومبر انیس سو بیالیس کو پشاور میں پیدا ہونے والے کبھی خان دس سال کی عمر میں بطور چائلڈ آرٹسٹ ریڈیو پاکستان پشاور سے منسلک تھے پاکستان میں انیس سو چونسٹھ میں ٹیلیوین کے آتے ہی کبھی خان نے اس پردے پر اداکاری کے جہر دکھانا شروع کر دیا تھے جس کے بعد حدیعتکار دل جیت مرزا کی فلم رواج سے انہوں نے اپنے فلمی کیریئر کا آغاز کیا تھا کبھی خان نے دو سو پچاس سے زائد فلموں میں مرکزی ہیرو سائیڈ ہیرو کریکٹر اداکاروں سے لے کر ویلن تک کے کردار کو باہ خوبی ادا کیا تھا ساٹھ کی دہائی سے لے کر گزشتہ سال تک انہوں نے پاکستان کے نامور فلمی اداکاروں کے ساتھ کام کیا جن میں ماضی کے مقبول اداکار محمد علی وحید مراد اور سلطان رائی وغیرہ شامل ہیں ساٹھ ستر اور اسی کی دہائی میں وہ پاکستان کے وحد اداکار تھے جو فلموں کے ساتھ ساتھ ٹی وی پر یقصہ مقبول تھے انیس سو چھاسٹھ میں اداکار اتر شاہ خان کے لکھے ہوئے مزایا ڈرامے لاکھوں میں تین نے جہاں انہیں رات و رات مقبول بنا دیا تھا وہیں جونس جوید کا تحرید کرداؤ پولس ڈراما اندیرہ اجالہ ان کی پہچان بنا وہ مشہور زمانہ فلم آئینہ کی کاسٹ میں بھی شامل تھے ان کی مقبول فلموں میں رواج تم ہی ہو محبوب میرے مٹی کے پتلے جاگیر پہچان زنجیر محبت زندگی ہے نہیں ابھی نہیں انداتا سرکٹا انسان اور ویری گوڈ دنیا ویری بیڈ لوگ وغیرہ شامل تھی انہوں نے پاکستانی فلموں کے ساتھ ساتھ دو سال قبل ایک ہولی ووڈ کی فلم آئی ویل میٹ یو دیر میں ایک ایسے شخص کا کردار ادا کیا تھا جو اپنے بیٹے کے پاس امریکہ جاتا ہے لیکن وہاں کا کلچر دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے یہ فلم پاکستان میں تو ریلیز نہیں ہوئی لیکن اس کی انٹرنیشنل فلم فیسٹیبل میں بہت پذیرائی حاصل ہوئی تھی کبھی خان نے صرف بطور اداکار ہی نہیں فلموں میں کام کیا انہوں نے ستر اور اسی کی دہائی میں تیرہ فلمیں بھی پروڈیوز کی جس میں سے ایک بھی فلم نہ چل سکی 1985 میں ہونے والے غیر جماعتی انتخابات میں انہوں نے حصہ لیا تھا لیکن کامیاب نہ ہو سکے ان پر معروف پلی بیک سنگر احمد رشدی اور اے نیہ سمیت کئی لوگوں کی آوازیں بھی فلمائی گئیں لیکن فلم پہچان میں میندی حسن کی آواز میں گایا ہوا ایک گانا میرا پیار تیرے جیون کے سنگ رہے گا ان پر فلمائی ہوا سب سے مقبول گئیت ٹھہرا کبھی خانے نبیہ کی دہائی کے آخر میں ویری گوڈ دنیا ویری بیڈ لوگ کے بعد فلموں سے بریک لے لی اور بعد میں چند فلموں کے ذریعے ایک کام بیک دیا جن میں کئید آزم زندہ بعد ان کی آخری فلم ثابت ہوئی لیکن کینیڈا شفٹ ہو جانے کے باوجود وہ ٹی وی سے اپنا رشتہ نہ توڑ سکے اور ٹی وی کے ڈراموں میں وہ زیادہ اداکاری کے جہر دکھاتے ہوئے نظر آئے زشتہ دس سال کے معروف ترین ٹی وی ڈراموں میں وہ اہم کردار کرتے نظر آتے تھے جن میں صدقے تمہارے در شہوار الف لیلہ اور انسان خانی ببن خالہ کی بیٹیاں اور در خدا سے کے ساتھ ساتھ پریم گلی مشک عشق جلیبی اور چکے چکے ڈراما وغیرہ قابل ذکر ہیں کبھی خان کا آخری ڈراما میری شہزادی اس وقت ہم ٹی وی پر نشر ہو رہا ہے جس کے آگاز میں انہوں نے ہیروین اروہ حسین کے نانا کا کردار ادا کیا تھا لیکن طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے وہ ڈراما چھوڑ کر چلے گئے تھے اور ان کا کردار منظور کریشی نے نبایا تھا معروف ڈراما اندیرہ جالا میں اسسسٹنٹ سپریڈنٹ آپولس تاہر خان کا کردار کبھی خان کی شہرت تو بنا لیکن اس کردار کے پیچھے بھی ایک دلچسپی کہانی تھی یہ ڈراما انیس سو تراسی میں نشر ہونے والے طویل درانیے کے لانگ پلے رگوں میں اندیرہ سے ماخص تھا جس کی کہانی ایک پولس ٹیشن میں گھومتی ہے اور اس میں مرکزی کردار اداکار راحت کازمی نے نبایا تھا جس وقت یہ ڈراما نشر ہوا راحت کازمی دس سو تدریس کی وجہ سے لاہور میں مقیم تھے لیکن جب اندیرہ جالا کا پلان بنا تو وہ کراچی منتقل ہو گئے ایسے میں اندیرہ جالا میں اے ایس پی کے مرکزی کردار کے لیے کبھی خان کا انتخاب کیا جسے انہوں نے اور انہوں نے اس کردار کو ادا کر کے امر کر دیا کبھی خان نے ایک انٹرویویے میں کہا تھا کہ ان کے والد محمد نکی خان ان کی پیدائش سے تقریباً سات سال قبل ہیڈ کانسٹیبل کے عوضے پر ریٹیر ہو چکے تھے اور انہوں نے کبھی بھی اپنے والدوں کو وردی میں نہیں دیکھا لیکن جب انہیں اے ایس پی تاہر کا کردار ملا تو انہوں نے اپنے والد کو خراجیں اقیدت پیش کرنے کے لیے اس کردار کے لیے حامی بر لی سن انیس سو چراسی میں نشر ہونے والے اس ڈرامے کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پینتیس سال بال بھی جب اس کا سیکویل بنایا گیا جس کا نام جان عباز رکھا گیا تھا اور اس میں ایک دفعہ پھر کبھی خان نے ہی اے ایس پی تاہر کا کردار بڑی خوبی سے نبایا تھا مروف مزاہ نگار انور مقصود کے دو سنجیدہ لانگ پلے مرزا اینڈ سنز اور دورے جنوں میں ان کی لا جواب اداکاری آج بھی لوگوں کو یاد ہے مرزا اینڈ سنز میں انہوں نے راحت نامی نوجوان کا کردار ادا کیا تھا جس کی شکل کبھی خان سے ملتی تھی اور وہ اپنے گھر والوں کے سمجھانے کے باوجود خود کو کبھی جونئر کہتا اور سمجھتا تھا کبھی خان کے کیریوں میں جہاں کام یا فلمیں اور گرامیں ہیں وہیں انہوں نے اپنے فن کی بدولت کئی ایک آوارڈز بھی اپنے نام کیے جن میں پی ٹی وی آوارڈ اور اسی کی دہائی میں انہیں ملنے والا صدارتی تمگہ برائے حسنے کر کردگی ستارہ امتیاز اور نشان امتیاز وغیرہ شامل ہیں کبھی خان کی ازدواجی زندگی کی بات کریں تو انہوں نے نحید کبھی سے شادی کی تھی اور نحید کبھی سے ان کے چار بیٹے ہیں اور ان کے بیٹے بیرون ملک سیٹل ہیں کبھی خان کی وفات پر شعبے سے جڑے ہوئے اپراد نے گہرے غم و دکھ کا اظہار کیا ہے ہم ان کے لیے آخر پر دعا وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ دا فرمائے آمین سم آمین موسیقی 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 موسیقی